موسیقی یوگی سرکار میں کانون منتری برجیش پاٹھک مرادباد پہنچے یہاں انہوں نے ہاترس معاملے میں بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ بہن بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر یوگی سرکار ذمہ داری نبھا رہی ہے ہاترس گھٹنا بہت دکھت ہے دوشیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کانون منتری کی حیثیت سے آروپیوں کے لیے عدالت میں فاسی کی سزا کی ڈیمانڈ کریں گے یہ ایسی سزا ہوگی جو آنے والے سمیں میں سبق بنے بہن بیٹی سرکشتر ہے ہماری سرکار اس کے لیے کرتن کلپ ہے جو گھٹنا ہے سرکار نے بہت ہی گمیرتا سے لیا ہے ہم دوشیوں کو چھوڑیں گے نہیں اور میں اپنی طرف سے چونکہ میں کانون منتری ہوں عدالت میں فانسی کی سزا کی ڈیمانڈ کروں گا اور ایسی سزا ہوگی جو دوشی ہیں کہ ان کو آنے والے دنوں میں اور لوگوں کے لیے یہ ایک سبق بن سکے ان کی روح کانپ جائے ایسی حرکت کرنے سے میں بہت دکھی ہوں اس گھٹنا سے بسپس سپریمو مائیواتی کے بیان پر پلٹ بار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا راجنیتک بیان ہے بھارتی جنرطہ پارٹی دلیتوں کو ساتھ لیکر چلنے والی پارٹی ہے بیدھان سبب چناؤ پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھاچپاہ کارکرتہ لگتار چناؤ کے لیے تیار رہتا ہے اور سبی ساتھ سیٹوں پر بھاچپاہی جیتنے جا رہی ہے ساتوں سیٹوں پر بھارتی انتہ پارٹی کے برتیاسی بھاری بہومن سے چناؤ جیتیں گے اور ہماری تیاری کو ایک دن کی نہیں ہوتی بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتہ بھارتی انتہ پارٹی کا سنگٹھن پر تھی دن چناؤ کے لیے تیار رہتا ہے بہت اس طرح تک ہمارے کارکرتہ ہیں اور ہم اپنے کارکرتاؤں کے محنت سے اور جنتہ کے آسیروات سے ساتوں چناؤ جیتیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ پولٹیکل انتہ کسید بیان ہے بھارتی انتہ پارٹی دلیت سماج کو لے کر کے کس دھنگ سے آگے بھرتی ہے بھارت کو اگر راشت پتی کسی نے دلیت دیا ہے تو آدنی مودی جی نے بھارتی انتہ پارٹی کی بیوستہ نے دیا ہے اور پورے دنیا کو گرب ہے یہ ہمارے یہاں جو راشت پتی جو سروچپت ہے وہ ہمارے دلیت سماج سے ہے اور اس طریقے کی باتیں پولٹیکل بیانواجی کی سوائے کچھ نہیں فردین علی کے ساتھ عبدالواجد عمرت بیشار مردوان